بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بنا رہی ہوں آج چنے کی ڈال کی کھچڑی بہت ہی مزددار اور کراری والی تو اس کے لئے سب سے پہلے جو مجھے جلدی کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چاولوں کو بگولی ہے ایک پیالی ڈال اور ڈیڑھ پیالی چاول ہیں یہ لئے کہ اگر آپ ایک پیالی ڈال لے رہے ہیں تو ڈیڑھ پیالی چاولیں لیں اگر ڈیڑھ پیالی ڈال لے رہے ہیں تو آپ ڈائی پیالی چاولیں لیں اس ریشو سے آپ نے یہ لینا ہے تو چاولوں کو ایک گھنٹا بھی گو دینا ہے نئے چاول میں بنا رہی ہوں نئے چاولوں سے ہی آپ کو سکھاؤں گی کہ کتنی ہسانی سے اور کتنی پرفیکٹ بنے گی اور اس کو بھی میں نے آدھا گھنٹا ہو گیا بھی گو دینا ہے اب میں نے کرنا یہ ہے کہ اس کو میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے سب سے پہلے ایک دیجکی میں ڈال کے رکھ دوں گی یہ گل جائے گی ساتھ میں پھر سارا لے آنگی اجزاء کے جو جو مجھے چاہیے وہ میں آپ کو دکھا کے پھر آگے نیسپری سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے مجھے یہی کام کرنا تھا کہ ڈال کو گلا لینے پہلے بگو دیا تھا یہ دیکھے ڈبل ہو گئی ہے ایک پیالی کی دو پیالی ہو گئی ہے تو بہت ہی مزیدار اس کو آپ پلاو بھی کہہ سکتے ہیں ڈال والا پلاو بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو گلاس پانی اور چولے کے اوپر چڑھا دیں گے چولہ کریں گے آن چولہ آن کر لیا اور اس میں ایک تیسپون ڈالیں گے نمک بس کچھ نہیں ڈالنا اس کو ہم نے گلا لینا ہے ڈال کر جائے گی چاول بھی گولی ہیں اور بقایت زہ لے کر آتی ہوں پھر جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جٹ پٹ بن جائے گی اگر ہم پہلے ہی ڈال کو گلا لیں گے ورنہ پھر بہت زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور لمبی ویڈیو بھی ہو جاتی ہے ڈال وائل ہو گئی ہے چولہ بند کر دی ہے پندرہ بیس منٹ لگے ہیں اسے گلنے میں اس میں پانی جو ہے اسی میں رہے گا چلے بقایت زہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا اس میں شامل کریں گے آئل آدھا کپ پیاس ایک ادد میڈیم سائز کا سفیز زیرہ وان ٹیبر سپون ٹوماٹر آدھا میں نے لی ہے یا اگر چھوٹا ہے تو پورا لے لیں ادرک ایک انچ کا ڈکرا ہری مرچ ایک ادد سرہ مرچ وان ٹیبر سپون نمک حسبی ذائقہ چاولوں میں مزید بھی جا سکتا ہے داز میں بھی ڈالا ہوئے اور یہ میں نے ایک چمچ لی ہے گرہ مسالہ پیسہ وان ٹی سپون تیز پتہ تھوڑا سا ایک بڑی لچی ایک سٹیک ہے یہ لونگ کی ایک سبز لچی ہے تھوڑی سی کاری میں چھوٹ پانچے لونگ ہے یہ دالچینی کا اتنا ٹکر ہے اس کو میں چھوٹا کر لیتی ہوں چلیں یہ ہوگے اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم حل دی ہے یہ اجزائیں انہی سے ہاں اپنا پڑاو تیار کریں گے دال کو اتار لیں گے اور ایک دیچٹی کو میں چولے کے اوپر رکھوں گے اور چولے کی طرف چلتے ہیں اب مکمل ہم نے چولے پر ہی رہنے چولہ آون کریں گے اپنے کیمرے گھمیاں دیچٹی کی طرف لے جاتی ہیں بہت جلدی بن جائے گی کیونکہ دال کو ہم نے گلا لیا ہوئے اس میں ڈالیں گے پیاس میں نے بریق کٹا ہوئے پیاس کو اور آدھا کپ آئیل نہیں چاوہ نہیں میں نے دیچٹی کی لی ہے اگر آپ پرانے کا بنا رہے ہیں تو پھر بڑی لے لیں کیونکہ وہ زیادہ پھولتے ہیں اب یہ پیاس میں نے گولڈن کلر کا ہونے تک فرائی کرنا پہلے اس کا پانی ہونچک ہوگا پھر گولڈن ہوں گے چلے پیاس گولڈن ہونے تک میں اسے چلاتی رہتی ہوں اور فرائی کر کے پھر آگے دکھاتی ہیں پیاس دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر کا ہو گیا اس سے زیادہ کریں گے تو پھر چاوڑ بہت ڈاک ہو جائیں گے تھوڑا سا پانی جا دیں گے تاکہ اس کے فرائی ہونے کا حمل ہوتی جائے اور اس میں یہ سارے مسائلے ڈال دیں گے تمہاتر، ادرک اور حریمیز بھی شامل کر دیں گے سیرا سفیہ زیرا میں نے روک لیا وہ میں نے دم پہ ڈال دیں گے یہ پلاو بہت مزے کا بنتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہمارا پلاو میں گوشت ڈالیں گے تو وہ پلاو ہوگا یہ آپ بنا کے دیکھیں آپ کو گوشت سے زیادہ مزا آئے گا بہت سے گرمیں بنتا بھی ہوگا اور آپ مجھے کمنٹس نے بتائیں کہ ان کے گرمیں سیم ایسے ہی بنتا ہے کہ کوئی چینجنگ ہوتی ہے تو پھر میں وہ بھی نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی یہ دیکھیں مسالہ بہت اچھی طرح رہی ہو گیا میں نے اس میں پانی کے ساتھ ہی یہ دال شامل کر دیں گے ڈال ہماری بین کل تیار ہے اور چاولوں کا پانی نکال کے لے کے آتی ہوں تاکہ چاول بھی ساتھ ہی شامل کر دیں ساتھ ہی میں چاول شامل کر رہی ہوں یہ ہمارے ڈیڑ پیالی چاول ہیں ایک پیالی دال میں ڈیڑ پیالی چاول اس سٹیج پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر کام ہو تو اور ڈال لیں پانی بس دیکھیں نئے چاول ہیں یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ نئے چاول آپ کو پکانے کا بلکل پرفیکٹ طریقہ بھی آ جائے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم ہر قسم کے چاول نئے بھی بنا سکتے ہیں کچھ لوگ بہت شوق سے نئے چاول کھاتے ہیں کچھ کھاتے ہی پرانے ہیں اب اس کا نمک چیک کریں گے اس طرح ہلائیں گے اور تھوڑا سا چمچ پہ لے کے اس کو میں چک کے اگر ضرورت ہوگی تو اور ڈال لیں گے تو اس کو میں نے زیادہ چمچ نہیں چلانے اوپر سے مہدہ آپ کے پانی ہشکوں نہیں کریں گے دال کروں گے اور نمک بھی پورا کریں گے نمک میں نے چکھا ہے کام تھا ایک چمچ اور ڈالیں گے اس میں نمک کا بس اور نہیں ڈالیں گے اب پھر مکس کریں گے میں ٹوٹل ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کی جلدی ہمارا یہ پلاہو تیار ہوئے ہیں ابھی ڈال زیادہ لگ رہے ہیں لیکن جب چاول پھولیں گے لمبے لمبے ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی کہیں کہیں ہی نظر آئی گی بس پانی اس سے زیادہ اپنے نئے چاولوں میں نہیں ڈالنا اگر پران نئے چاول ہیں تو پھر آپ چاولوں سے ڈبل پانی ڈال لیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس سٹیج میں پھر نمک چیک کر سکتے لیکن میں نہیں کروں گے میں اپنے سے ڈام کے پانی ہشک ہونے کا انتظار کروں گے چیک کر لیتے ہیں پانی کو اس طرح چاول پکڑیں اور ان کو ٹاسٹ کریں ابھی پانی ہاسا ہے اور چاول بھی کچھے ہیں میں نے اب چمچ نہیں چلایا اسی طرح کیا ہے ابھی کافی پانی ہے اور دوبارہ ڈام کروں گے سارا پانی تقریباً خوشک ہو گئے یہ دیکھیں اب اس طرح سفیل زیرہ ڈالیں گے اور ڈام کریں پورے دس منٹ میں نے دم دینا ہے ہلکی آج پہ پہلے تھوڑے دیر میڈیم پہ رکھوں گے پھر ہلکی کر دوں گی چلیں آپ دم جب مکمل چٹ جائے گا پھر فائنل لوک اس کا دکھائیں گے آپ کو دس منٹ ہو گئے ہم دم چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے چاولتیں آ رہا ہو گئے اب ان کو ایک سیڈ سے اس طرح کر کے ہاتھ سے ہلائیں گے داگ بھی نظر آ رہی ہے اور کلر بھی دیکھیں اس کا میں ایک ڈیش میں بال میں جس میں بھی آپ نکالنا چاہتے ہیں اس میں اس طرح نکال لیں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اور اتنی مزل سے چاول بنے اس کے ساتھ میں نے بزار سے دھئی مگوہ یاد دھئی گھر میں نہیں بنائی بزار سے ہی مگوہ لی ہے تو میں نے دھئی بھی گھر میں بنانے کا طریقہ سکھایا ہوئے آپ کو تو آپ نے یہ چاول یہ پلاو یہ کھچڑی کچھ بھی جو بھی آپ کہتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور بنانی ہے اور مجھے کمنٹس میں بھی بتانے ہیں چلیں آپ اسے سیٹ پہ رکھ کے اس کی تریفیں کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ رائطہ صلاحات دہی کوئی بھی سالن یا اسی طرح جیسے بھی آپ کو پسان دو پلیز آپ نے یہ بنانا ہے انجوائے کرنے میں امانوں کے آگے رکھیں کسی دعوت پارٹی میں رکھیں چاہے کسی کے گھر گفٹ بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں پلیز بنائیں انجوائے کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ